ستائیس سال بعد پاکستان چنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی مزبانی کے لیے تیار مختلف ممالک سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری مزیر آزم شہباز شریف چنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی صدارت کریں گے مزیر آزم ایس سی او اجلاس کی شرکا کے احساس میں اشائیاں دیں گے کانفرنس میں بارہ ممالک سربراہ اور دوستوں سے زیادہ بفوت شکت کر رہے ہیں نائشت تجارت محولیات سماجی اسخافی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی ایسی او کی مزبانی پاکستان کی سفارتی تاریخ میں بڑی کام کیا بھی عالمی کانفرنس سے دنیا میں پاکستان کا مسلط ایمیج اجاگر ہوگا ایسی او دنیا کے چالیس پیصد آبادی اور جی ڈی پی کا بتیس پیصد حصہ رکھتی ہے تنظیم کے حدا پر تجارت سائنس ٹیکنالوجی تعلیم توانائی سیاحت کے شعبوں میں تعامل خطے میں آمن و آمان اور سلامتی کو مشترکہ طور پر یخوینی بنانا شامل ہے اہم ایونٹ کی محضبانی ان طاقتوں کے لیے دھشکا ہے جو مملکت خداعادات کو عالمی اور سفارتی سطح پر تنہا کرنا چاہتی ہیں اجلاس کے بعد پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے ملکی وحشت پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے پاکچین تعلقات نئی ولندیوں پر چینی وزیر آزم کا گیارہ برس بعد دورہ پاکستان پاکچین تعامل بڑھانے سمیت مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے پر اتفاق پاکچین وزیر آزم نے گوادر ائرپورٹ کا ورچول افتتاق کر دیا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے چینی وزیر آزم نے کہا گوادر ائرپورٹ پاکچین مضبوط تعلقات کی افکاسی ہے چینی وزیر آزم کی پاکستان کی اسکری قیادت سے ملاقاتیں پاکچین تعلقات کو مضبوط کرنے کے آزم کا اظہار چینی وزیر آزم ڈی چونگ نے آرمی چیپ چینل سید آسی منیر سے گرم جوشی سے مسافہ کیا چینی وزیر آزم کی سرویسی سٹریپس کے ساتھ بھی ملاقات دفاعی اور دہشتگردی کے حوالے سے عبور زیرے بحث آئے چینی وزیر آزم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کی اخیم لہانی کرائی چنگھائی کوپریشن آگنیزیشن کی مزبانی پاکستان کے لیے عزاز دوہزار سترہ میں نواز شریف کی خیادت میں پاکستان ایسی او کا رکم بنا تھا سات سال بعد وزیر آزم شہفاظ شریف ایسی او سربراہی اجلاس کی مزبانی کر رہے ہیں نون لیگ حکومت کے پاس پاکستان کی عالمی اور علاقائی سطح پر معاشی ترقی سلامتی اور عمد کے وزن کا تسلسل جاری ہے شگہائی دعون تنظیم کانفرنس کی تیاریاں جاری سیکیورٹی کے سخت انصامات کیے گئے ٹرافک کا انتظام بھی مکمل پلان اس کا ترتیب دے دیا گیا ریڈ زون کے راستے بند شہریوں کی سہولت کے لیے متبادر راستے فراہم کیے گئے ہیں تریکین صاحب نے آج ہونے والا احتجاج مواخر کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی تصدیق کہتے ہیں حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی پیشکش پر احتجاج کو مواخر کیا ڈاکٹرز آج بانی پی ٹی آئی کا معاینہ کریں گے پی ٹی آئی راہ موک کی اخصریت نے احتجاج ملتوی کرنے کی حمایت کی محمود خان اچھک سئی احتجاج کی حق میں نہیں مولانا نے بھی احتجاج ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا مولانا نے آئینی ترامین پر حکومت کو گرین سگنل دے دیا آئینی ترامین پر مذاکرات سے کافی ہم آنگی پیدا ہو چکی بڑی کوششوں کے بعد اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں فضل رحمان کی ٹنڈو علائی آر میں میڈیا سے گفتگو بلاب البٹو کا عدالتی اصلاحات اور صورت لانے کا اعلان آئینی ترمیم کے لیے یہ صحیح وقت نہیں تو پھر کب مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو چینمن پیبھل سواجی کا کراچی میں تقریب سے کتاب کہا کیا ہم اس عدالت کو میلوٹ کہے جس نے آمیر کو آئین بدلنے کا اختیار دیا جماعت اسلامی نے اگلے چیف چاسٹس کی حلو پرداری تک آئینی ترمیم مواخر کرنے کا مطالبہ کر دیا میر جماعت اسلامی حافظ ڈیمر ایفان نے کہا کہ مجھ سے آئینی ترمیم کا مقصد مرسی کا چیف چاسٹس لگانا اور مرسی کا عدالتی نظام خائم کرنا ہے آئینی ترمیم اگلے چیف چاسٹس منصور علی شاہ کی حلو پرداری تک مواخر کر دی جائے جنوبی ایشیا میں پائدارم کشمی تنازع کے حل پر منحصر ہے اقوام پیدا میں پاکستان کی مستقل مندوب مونیر اکرم کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کو روکے اقوام پیدا کے چارٹر کے تحت جمہ کشمیر تنازع کا پورا حل کیا جائے جمہ کشمیر اور پلسطین کے لوگ اب بھی حق خود ارادیت سے محروم ہیں پنجاب کالج کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبر جھوٹی نکلی کالج میں کسی تعلیمہ سے زیادتی یا حرستانی کا واقعہ پیش نہیں آیا سوشل میڈیا صارفین کو گمراہ کرنے اور مصموع مقاصد کے لیے بھیانک محنم چلائی گئی ڈی جی ڈی آئی جی پولیس کہتے ہیں کہ ایسے کسی واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے کراچی میں موٹر سائیکل چینے کی بارداتوں میں اضافہ نورت نازم آباد میں موٹر سائیکل سوار گھڑ کی تحلیز پر کھڑے شہری سے موٹر سائیکل چین کا فرار باردات کی سیسی جویف کو ٹیٹ سامنے آگئی کراچی ایف آئی اینٹی کرپشن سرکر کی کارفائی امریکی ڈالر کی غیر قانونی خرید و فروک کے کیس میں تین افراد کی رفتار بینک افسران سے چھبیس ہزار ڈالر برامت کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا پاک پوچ کے گوادر میں بنیادی رانچے کی بہتری کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز مقامی نوچوانوں کے لیے ہنر مند تربیتی پروگرامز کا انقاط کیا گیا طلبہ اور مقامی لوگوں نے پاک پوچ کی بے لوس خدمات کو خوبصرہ چیسیاں میں آئینی عدالتوں کے حق میں پریس کلپ کے باہر احتجاز شرکاں نے موجودہ عدالت نظام کو اغربہ کا دشمن قرار دیتے ہوئے ری فارمز کا مطالبہ کیا ہے گفتگو میں کہا کہ آلہ عدالتوں میں مقدمات سانو التبا کا شکار رہتے ہیں شرکاں نے آجنی ترامین کے حق میں نعرے بھی لگا معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائکہ جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ مولانا فضل رحیم اشرفی سمیت منتظمین اور طلبات کی بڑی تعداد میں مہمانوں کا پرتفاع کی استقبال کیا اور پھولوں کی پتھیاں نشاور کی ایم ڈی سپیریر گروپ نئی بات میڈیا نیٹورک پروفیسر ڈاکٹر چودی عبدالخالق نے شرکت کی اور ڈاکٹر زاکر نائک کا خطاب ہی سنا پاک انگلینڈ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کے پہلی بیٹنگ جاری عبداللہ شفیق ساتھ اور کپتان شان مسود تین انس بنا کر پیولین لوٹ کئے قومی پلینگ 11 پین تین سپینرز اور ایک فاس باولر شامل کامران کلام کا ٹیپیو نومان علی ساجد خان اور زاہید مہمپور ٹیم کا حصہ بابر آزم کے حق میں ٹویٹ کیوں کیا پی سی بی کے بڑے فخر زمان پر برہم لیفٹ آم بلے باس کو شوکاوٹ نوٹیس جاری کیس اکٹوبر تک جواب طلب سابق کپتان شاہد آفریڈی کی بابر آزم شاہین آفریڈی نسیم شاہ کو آرام دینے کے فیصلے کی حوائد کہا اس فیصلے سے ان چیمپنز کھلاڑیو کا کریئر طویل ہوگا دہی خواتین کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے دہی خواتین خوراک کی پیداوار ذرعی اور دہی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں دن کو منانے کا مقصد مختلف شعبوں میں دہی خواتین کی خدمات کا اطراف کرنا ہے مزیر اعلیٰ مریم نواز کا دہی خواتین کی خدمات کو خراج تحسین کہتی ہیں دہی خواتین کے لیے سکلڈ ڈیولپنٹ پروگرامز کا آقاس کر رہے ہیں دہی خواتین کی معاشری ترقی خودمختاری کے لیے مویشی بھی مہیا کریں گے آج سپید چھڑی کا عالمی دن دن کو منانے کا مقصد معاشرے کے نابینہ اپراد کو درپیش مسائل حل کرنا ہے بسارت سے محروم اپراد کا سہارا بن کر ذمہ دار اور مفید شہری بنا جا سکتا ہے اور مہنگائی کے دور پہ روسی ملبوسات کرائے پر ملنا آسان لاہور پہ روسی ملبوسات انتہائی کم کرائے پر دستیاب مہنگائی کے دور پہ رینٹ آ ویڈنگ پریس ملنا حقیقت بن گیا ہے موسیقی